ہم پہنچ چونکہ ہمبرگ کے مین ٹرین سٹیشن ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں احتشام بھائی کے آنے کا احتشام بھائی آئیں گے تو وہ ہمیں لے کر جائیں گے آگے بائی داوے کیا میں نے اپکا احتشام کے بارے میں بتایا احتشام ایک پاکستانی سٹوڈنٹ ہے جو کچھ مہینے پہلے یہاں پر جرمنی میں آیا ہے اور وہ یہاں پر کوریکل میں کام کر رہا ہے ہماری بات ہوئی تھی تھی سوشل میڈیا پر تو میں نے سوچا کہ ایک اپنا بندہ کوریکل میں کام کر رہا ہے تو اس سے ملا جائے اور اس سے انسائٹس جانے جائیں کوریکل کے بارے میں اور جو کچھ سوالات ہیں ہمارے بلوک اکاونٹ کے حوالے سے اس سے کیے جائیں تو ملتے ہیں گھومتے ہیں اور ساتھ باتیں کرتے ہیں صبح پانچ بجے میری ٹرین تھی تقیباً چار گھنٹے کا سفر ہے فرنکفرٹ سے ہمبر اب احتشام کا ویٹ کرتے ہیں لیٹس سی کیا تھا رائ 있나 سار کیسے ہیں ٹھیک ٹھاٹ اِلحمد teeth شامر بے کہ جائیں کھانے کا لیا کے جائے رہے ہیں سار آپ کو لے کے چلتے ہیں طور disappointment رات آس رات آس وے ٹھائمس پلس ہے جہاں اسے کھب بھول سکتے ہیں موسیقی احتشام بھائی سب سے پہلا سوال جو میرا ہوتا ہے نورملی وہ یہ کہ اتنی جلدی جوب کیسے ڈھونڈی ہے آپ نے دو ہفتوں گندر لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی دو دو سال ہو گئے ہیں فیلڈ کی جوب نہیں مل رہی تو آپ نے اتنی جلدی کیسے ڈھونڈی ہے سیٹی بہت بڑا ایک خرکٹر ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتہ کہ اگر آپ بڑے سیٹی میں آتے تو جاب آپ کو اپنی چھوٹے سیٹی میں جائیں گے تو آپ کو حسل کرنا پڑے گا اگر آپ کی سی وی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ جاب ڈسکرپشن کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسے کام آتا ہے کہ نہیں آتا میرے بہت کلوز فرنڈ جو جو جرمانی میں تھے میرے کلاس فیلو تھے وہ میرے سے ایک سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے مجھے ریفر کیا اور انٹرویو کے لیے پیئر ہوئے تو اگر آپ کو سیلیکٹی اس کا مطلب ہے کہ سینئر سے اور دوستوں سے بنا کے رکھیں جو آلیڈی جرمانی میں ہیں بلکل بلکل یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس میں اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں سنسیر فرنڈ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کر سکتے ہیں چنین جمعی پار بلکل اس میں فعلہ س�سو سثری собой گرور نوی ہیں ہر ہوا من خلال اسے پر blend پر بر subtر ہے اس طرح حسوسر بریج بہت پیار ہے لیکن میرے گو پرو میں شاید نظر نہیں آٹ manga אבל گروریں جب اس ہے کہ کے دور 很autres طور پر ہوگی جو کو اچھے دور میں کیونکہ آپ نے پاکستان سے بھی کام کیا ہے اور یہاں پر بھی آگے کام کیا ہے کیا چیز ڈیفرنٹ لگی جو آپ بولتے ہوگا ہے جرمنی کا ورک کلچر میں اور پاکستان کی ورک کلچر میں یہ فرق ہے میجر جو ڈیفرنس ہے جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے ایک جو ہمارے پاکستان میں ایک آفیسز کے اندر ہے ٹاکسک ڈیپلومیٹک سا انوارمنٹ وہ مجھے ادھر نظر نہیں آیا ہو سکتا ہے ہو کیونکہ ابھی ہم تو ورک سٹوڈنٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ آفیسز کے اندر اس طرح کی انوارمنٹ ہو لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا ادھر کوئی کسی کو سر نہیں بولتا کوئی کسی کو بوس نہیں بولتا ادھر ہر بندہ even if someone is of 70 years old تو اس کو بھی آپ نے اس کے فرس نیم سے ہی بلانا ہے آپ کو بھی آئی تو سر بوس نہیں ہے جہدھر سر بوس نہیں ہے تو ادھر آپ کسی کی چاپ لوسی نہیں کریں گے تو یہ بہت ادھر سکلز کو ایڈمائر کیا جاتا ہے اک نولیج کیا جاتا ہے اور دوسری بات سب سے بڑا ایدھر مسلم جو ہمارے لیے جو کلچر پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کو بہت زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا لائک رمضان گزرا اور اس کے بعد ہماری جو ایوری فرائیڈے جو کہ ایک بریک ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے تو کبھی ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ دو گھنٹے کے در تھی انہیں پتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کیا ہوا ہے جمعہ پرین کی ہر بھیک کے اندر ایک ہے جو کہ جس کی بریک لمبی ہے تو نہیں پوچھیں گے آپ اور رمضان تھا اس کے اندر انہوں نے ہمیں فولی لائک جیسے کہتے ہیں رسپیکٹ دی کہ ان کے روزیں ہیں انہوں نے اس طرح کی کوشش کی کہ ہمارے سامنے کچھ کھاتے پیتے بھی دیتے یہ بہت بڑی چیز تھی تو یہ بہت اٹریکٹیو چیز ہے جو کہ مجھے بھی تک پسند آئی ہے ابھی جیسے 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 وقت خوزرے گا تو دیکھیں گے کہ اس چیز سے تو میں بھی اگری کروں گا کہ یہاں پر یہ چاپلوسی والا سین نہیں ہے آپ کا سی او بھی آپ کے ساتھ آکے ایسا بیٹھا ہوگا جیسے آپ کا کلیگ ہے تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وہ سی او آ گیا تو سارے آفس والے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور سی او آنے سے پہلے سارے گپے مار رہے ہیں تو ایسا کوئی سی نہیں ہے سی او بھی ایک ایمپلائی کی طرح ہی ہے آپ کے مطلب کلیگ کی طرح ہی ہے تو اس سے بھی آپ فرنکلی بات کر سکتے ہو ڈیریکلی اگر آپ ڈس اگری بھی کرتے ہو کسی چیز سے تو آپ ڈیریکلی ڈس اگری کر سکتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر سی او کی کوئی بات آپ کو لگتی ہے کہ نہیں یار اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے تو آپ ڈیریکلی بہت سکتے ہو نہیں یار میرے خیال سے یہ نہیں یہ چیز بہتر ہے اور وہ سنتے بھی اکنالیج بھی کرتے ہیں اس چیز کو بورا نہیں مانتے بتائیے ذرا کیا ہے یہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو کہتا تھا کہ یہ ہارٹ آف ہیم بگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس طرح پاکستان میں اسمبلی ہوتی ہے اس طرح ادھر بھی ان کے الیکشن ہوتے ہیں ادھر ان کے فادر یا اس طرح سب اکٹھے ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی ہونے کے باوجود مانٹینڈ یہ سب سے اٹریکٹیو چیز ہے یہ چیز ہے کہ ان کی جو پرانی بلڈنگز جو ہیں انہوں نے ان کو بھی مانٹینڈ کیا ہے اچھے سے اور لگتا ہے کہ آرٹ ہی اچھا اور یہ پرانی بلڈنگز میں نے ایک ایک بلوک پر کام ہوا ہوگا ایک ایک جو اینٹ ہے نا اس پر کام ہوا ہوگا اور بہت ہی نقشو نگاری ہوئی ہے اچھا بھائی ٹور تو تھوڑا بہت ہمیں دے دیا ہے اتشام بھائی نے اب ہم آتے ہیں مین مدے پر جس کی وجہ سے میں نے اتشام بھائی کو آج پکڑا ہے وہ یہ کہ بلوک اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی کوششنز ہیں جو ہمارے کنسرنز ہیں سٹوڈنٹس کے جو بار بار کوششنز آتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک اتھینٹک بند ہے ریلیونٹ انہی سے پوچھتے ہیں یہ ہی بتائیں کہ سب سے پہلا سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ پورا بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کا پروسیجر کیا ہے اے ٹو زی سمجھائیں آپ ٹھیک ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اے ٹو زی بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کا کیا پروسیجر ہے تو آپ کیا بولوں گے یہ ایک بہت کومن کسچن ہے اس وقت جو میں فیس کرتا ہوں ڈیلی بیسس تو اس کا اسے کہتے ہیں دریاغوں کوزے میں بند کرنا ہے اس طرح میں دریاغوں کوزے میں بند کرتا ہوں کہ میں نے ریسنٹلی لائک ٹری اور فور ویکس بیفور میں نے ایک ویبینار کیا تھا جو کہ سپیسپیکلی پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ہی تھا وہ ویبینار اس وقت کوریکل کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ہے اوکے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چل دے گا بلوک اکاؤنٹ کیا ہے کون سا بلوک اکاؤنٹ آپ کو لینا چاہیے کوریکل کیا ہے کوریکل پرائیم کیا ہے انشورنس انشورنسیز لائک ٹرائیویٹ پبلک اور یہ ورث ہے کہ نہیں ہے تو ایوری سنگل ٹھیک پہلے سٹیپ سے لے کے لاسٹ ٹیپ تک اکاؤنٹ اوپن کیسے کرنا ہے اور اس طرح کس طرح ایون ایکٹیویشن کا پروسیجر شروع ہوگا ایون آفٹر ریچنگ جد میں تو وہ اس کے اندر کیون ہے اچھا وہ ویبینار میں نے بھی دیکھا ہے انہوں نے مجھے بھیجا تھا میں ایسا کروں گا کہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہ دیکھیں بہت انفرمیٹیو ہے آپ کو بہت سی انفرمیشن اس میں ملے گی کہ کس طرح کھلوا سکتے ہیں اور کیا اے ٹو لے کے زی تک آپ کو ساری انفرمیشن میں مل جائے گی اس کے بعد بھی اگر کسی کے کوئی کوئی کوششن ہوتا ہے تو وہ آپ کو کس طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا انصر بھی اسی ویبینار کے اندر ہے کہ اس کے اندر میں نے اپنی ایمیل آفیشل ایمیل جو ہے وہ گی بن ہے تو اینیون کن ریچ می آفیشن اس ویبینار میں بھی ایمیل ان کی گی بن ہے میں ان سے لے کر کہ یہاں پر نیچے ان کی ایمیل ویڈیو پر ہی ڈال دوں گا کہ اگر ان کو ڈریکٹ کانٹیکٹ کرنا ہے ویبینار دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ ایمیل کر کے بولیں کہ مجھے سارا سمجھا دیں تو وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی تو ایمیل ویبینار دیکھیں پہلے پورا اس کے بعد کوئی اگر آپ کا کوششن ہے تو آپ ایمیل کر کے ایمیل کر کے ایتشام بھائی سے اوفیشل ایمیل پر پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہوگا یار بہت خوشی کی بات ہے ویسے ایک کیار اپنا کوئی بندہ پاکستانی کسی اچھی پوزیشن پر یہاں پر بیٹھا ہوئے کوریکل کے ہیڈ آفیس میں بیٹھا ہوئے اور وہ سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہیں تو ولوک اکاؤنٹس ریلیٹڈ تو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے تو ایتشام بھائی بیٹھے میں آپ کوریکل میں اکاؤنٹ کھلوائیں کوئی مسئلہ ہو ایتشام بھائی کو آپ ایمیل کریں ایتشام بھائی آپ کی ہیلپ کریں گے ایمیل پر جنون جو بھی آپ کے کوششنز ہوں گے دوسرا بڑا کوششنز جو ہے ایتشام بھائی وہ یہ کہ کوریکل میں جو بھی میں نے سنا ہے کوریکل میں جو بھی اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس کے نام پہ اکاؤنٹ نہیں کھلتا کسی اور بندے کے نام پہ اکاؤنٹ کھلتا ہے یہاں پر تو اس میں پیسے بھیجنے پڑتے ہیں تو مجھے تو ڈر لگے گا بھائی میں کسی بندے کے نام پہ پیسے بھیج دوں وہ کون بندہ ہے میں تو نہیں جانتا تو اس کا کیا حال ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور یہ جنون کنسن بھی ہے آپ کا کہ جو بھی پاکستان سے سٹوڈنٹ اتنی بڑی اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہے گا تو اس کے پیرنٹس کو ہی سب سے بڑا کنسرن ہوگا اتنی بڑی اماؤنٹ ایک ڈرنڈم بندے کے نام پہ جا رہی ہے جس کا پروف ہمیں سوائے ڈاکومنٹ ہوگا وہ بھی کسی کے نام تو ایسا تھا کہ اب سٹوڈنٹس کے جتنے اکاؤنٹ ہیں وہ ان کے اپنے نام کے اوپر اوپر اوپن ہو رہے ہیں جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ آج سے ٹونٹی ٹونٹی یا ایک ایئر پہلے جو بھی آیا اس کو اس چیز کا نولیج نہیں ہے تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جن کا کوئی سینئر فرینڈ ہے یا کوئی بھی برادر سسٹر جو بھی ادھر ہے تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس وقت بھی کوریکل کا جو اکاؤنٹ ہے پرسن کے نیم پہ یا سٹوڈنٹ کے اپنے نیم پہ سٹوڈنٹ کو کافی زیادہ حق ملے گی اس چیز کو جاننے کے لیے کہ سٹوڈنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انہی کے نیم پہ اپن ہو رہا ہے یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا کوریکل میں جو بھی بلوک اکاؤنٹ آپ کھلوائیں گے تو وہ آپ کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے گا جرمنی میں آپ کا پرسنل آئی بین ہوگا اور آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آپ پیسے بھیجیں گے کسی اور بندے کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجیں گے ایک سوال اور کہ اگر ایک بندے کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سٹیپس تو یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایڈیمیشن لیٹر آیا آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا اس نے پیسے جمع کروایا پھر ایک سرٹیفکیٹ ملا آپ کو بلوک اکاؤنٹ کا پھر آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے اور ویزا انٹرویو ہوا اب ویزا انٹرویو کے بعد خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کا اگر سٹیوڈنٹ ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے پیسے تو اس کے بلوک اکاؤنٹ میں آئے ہیں اب ان پیسوں کا کیا ہوگا وہ واپس کیسے ملیں گے اور اگر ملیں گے تو کیا پورے واپس ملیں گے یا کٹ کے واپس ملیں گے یہ بھی بہت بڑا کنسرن ہے سٹیوڈنٹس کا اور ان کے پیرنٹس کا بیک ان پاکستان ہوتا اس طرح ہے کہ پہلے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی اپنی ڈریم کنٹری سے یا ڈریم سے دور جائے ٹھیک ہے یہ ونس ان اب ڈو مون والا کیس ہے اس وقت کے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہے ادھانا خاصتہ کسی کی ریجیکشن ہوتی ہے تو اس کے سارے کے سارے پیسے جو کہ اس کی بلوک اکاؤنٹ کی فیس ہے وہ پرائم پیکج لیا ہے تو 59 یوروز اور اگر اس نے سمپل اگر ہی ہی اور شی اس 30 تو وہ صرف بلوک اکاؤنٹ کے ساتھ جائیں گے وہ 99 اور 100 یوروز ہیں تو اس فیس کے ساتھ ویڈاوٹ ڈیڈکشن وہ سب کے سب پیسے ان کے اکاؤنٹ میں واپس جاتے ہیں ریکوارمنٹ ہی ہوتی ہے کہ آپ امباسی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹی ہے تو ان سے ریلیس لیٹر لیتے ہیں وہ انہیں فورورڈ کرتے ہیں اور ساتھ انہیں ریجیکشن لیٹر بیچتے ہیں اپنا کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے تو پھر یہ ادھر سے اپنی اماؤنٹ دوبارہ پروسس کریں اور ویڈ فی جو اپنے ریکل کو سروس فی دیا وہ یہ بھی چارج نہیں کرتے صرف اس لیے کہ اس وقت کسی بھی اور چیز کو بیر نہیں کر سکتے تو وہ اس کو وافس کرتے ایک اور سوال کہ پیسے جب بھیجتا ہوں میں کوئی بھی بندہ پیسے بھیجتا ہے اپنے بلوک اکاؤنٹ میں تو وہاں سے اس کے پیسے کٹ جاتے ہیں بینک سے یہاں پر آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس سبھی تک آئی نہیں ہے پیسے تو وہ بیچ میں پیسے کہاں چلے جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے بندنا تو پریشان ہو جاتے ہیں میرے پیسے کٹ گئے ہیں آگے پہنچے نہیں ہیں اصل میں یہ میں اس کو ذرا زیادہ انسائٹ دینا چاہوں گا کہ ہوتا اس طرح ہے سمتائم کہ سٹوڈنٹس نے ایک بینک میں گئے کسی بھی بینک میں جا سکتے ہیں بینک میں گئے پیسے کٹے وہ انہوں نے سویفٹ ریسیٹ لی بعض اوقات سٹوڈنٹ کو آئیڈیا نہیں ہوتا سویفٹ ریسیٹ نہیں لیتے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ سویفٹ ریسیٹ کیا ہے جبکہ سٹوڈنٹ کو چاہیے جیسے ہی پیسے ٹرانسفر ہو یا پروسیجور ہو جائے تو انہیں بولیں کہ ہمیں سویفٹ ریسیٹ پروائیڈ کریں جو کہ آپ ایک ٹرانزکشن پروف ہے جو آپ کو ریکل کو بیچ سکتے ہیں اچھا ہوتا اس طرح ہے کہ بیچ میں انٹرمیڈیٹری بینک آتے ہیں بہت سے بینک ہیں ہر بینک کا کسی افیلیشن ہے کسی بھی انٹرمیڈیٹری بینک کے ساتھ تو پہلے پیسے ادھر جاتے ہیں جیسے ہی پیسے کٹیں گے آپ کا پروسیجور سٹارٹ ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پیسے پہنچ گئے جیسے ہی پیسے ڈیڈکٹ ہو آپ یہ سمجھیں کہ بینک نے آپ کا پروسیجور سٹارٹ کرتے ہیں پیسے پہنچ جاتے ہیں تو اگر میں صبر کرنا چاہیے نہیں میرے دن لگے تھے میرے پاس سے پیسے کٹ گئے میرے اکاؤنٹ سے اور آگے پیسے پہنچے نہیں تھے تو دل تو دھڑکتا ہی رہا کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے پیسے بائیس لاکھ روپے تب ہوتے تھے اب تیس پینتیس لاکھ ہو گئے تو ظاہر سے بات ہے بندے کو ہوتا ہے میرے پینتیس لاکھ یہاں سے کٹ گئے آگے پہنچے نہیں ہیں تو لیکن کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ آگے پہنچ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک امپورٹنٹ چیز کے بارے میں جو کہ ہے ٹریول انشورنس جو کہ کوریکل دیتا ہے فری میں اس کا کیا سین ہے فری میں کیسے دے رہے ہیں ٹریول انشورنس کیونکہ میں نے تو فری میں کوریکل سے ٹریول انشورنس لی تھی باقی اور بھی تھے جیسے فر کسپل آدم جی اور دوسرے تھے وہ مجھ سے پیسے چارج کر رہے تھے ہی اس وقت کسپل آٹھ ہدار چارج کر رہے تھے کوئی دس ہزار چارج کر رہے تھا لیکن کوریکل آدم نے مجھے فری میں دیتا ہے تو کیا یہ اب بھی فری میں ٹریول انشورنس دے رہے ہیں اور کیا سین ہے کیسے دے رہے ہیں بھائی یہ فری میں ٹریول انشورنس ہیں یہ تو وہ بتا سکتا ہے لیکن وہ فری ٹریول انشورنس دے رہے ہیں اس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سے لوگ صرف سمجھتے ہیں ان کے سئلوس یہ ایکچولی سٹوڈنٹ ہی وہ سٹوڈنٹ جب وہ آئے 2004 میں وہ ادھر آئے اور بہت سکرچ سے انہوں نے یہ اپنا آپ بنایا اور انہیں پتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے لیے کتنی زیادہ ڈیفکلٹیز ہیں تو یہ سب سے پہلے انٹروڈیوز کروانے والے بھی یہی ہیں اور اس سٹوڈنٹ کو لے کے چلنے والے بھی یہی ہیں کہ ابھی تک یہ ٹیول انشورنس پری پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ان کا پرائیم پیکیج کے اندر سب کچھ ہے اور وہ اس کمپیرد تو سمپل پیکیج اگر آپ بلوکڈ اکاونٹ لیں گے تو وہ 99 یوروز میں ہے جبکہ آپ پرائیم پیکیج تین چیزیں لے رہے ہیں ان سے وہ 59 یوروز میں ہے وہ اور کم ہے آپ آرڈی 40 یوروز سیف کر رہے ہیں اور اس کے بات ان کے پاس جو ان بوٹ ہیں ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس ہیں تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ان کا اور دوسری بات ٹیول انشورنس یہ ٹرینڈ ویکر ہیں تو یہ تو ان کا کرنے کا اندر ہے کیا بات ہے یہ سکوڈنٹ کو کمپلیمنٹری بات چکن ہوگیا بات چکن ہوگیا صحیح ہوگیا اچھا اب میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ ایسا کریں کہ کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں میرے کہنے پر کوئی کچھ ایسا کریں کہ کچھ تو فائدہ ہو میرا ویڈیو بنانے کا یوزرز کو تو کوئی لنک وغیرہ ایسا دیں جس سے ان کو کم سے کم کچھ ڈسکاؤنٹ ملیں ہم آپ کو لنک پروائیڈ کریں گے اچھا بونس اپون ایکٹیویشن آف اکاؤنٹ وانس ہی ریچ جرمنی اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے مزے مزے بھائی ایک تو ویسے ہی سستا ہے 59 سے 49 اچھا ایک تو ویسے ہی 59 یورو اور دوسری بات کوریکل کی مزے کی بات ہے کوئی منتھلی نہیں پیسے کٹتے جیسے دوسرے ہیں فنتبا وغیرہ اس میں منتھلی پانچ پانچ یورو میرے کٹتے رہے ہیں ملک سارے میں ایک سال کٹتے رہا ہوں منتھلی پانچ پانچ یورو لیکن کوریکل کی منتھلی فیس بھی نہیں ہے میں نے نے انہی کے ٹھائم 5 نیو کیفٹی نیو کیا سابقا بھائی اور اس کے بعد میں منتھلی بھی کوئی فیس نہیں ہے ایک اور ایک ایک فکٹر میں میں کہہ کرنا چلتا ہوں جس طرح بہت سے سوڈنٹس کو نہیں پاتا بفری آماؤنٹ بہت بڑا سوڈنٹ بفری آماؤنٹ کیا چیز ہے تو اس وقت ابھی آتے ہیں کے لیے کہ ان کیس کوئی ایسا سیناریو ہو تو سٹوڈنٹ کو دوبارہ سے پیسے جمع نہ کرانے پڑے دوبارہ سے بینک کے پاس جانا پڑے جی کہ میں ایٹی یورو ڈیپوزٹ کرانا چاہ رہا ہوں وہ بفر اماؤنٹ جیسے ہی وہ جرمنی پہنچیں گے وہ بلوک نہیں ہوگی وہ جیسے ہی فرسٹ پیاؤٹ ملے گا وہ بفر اماؤنٹ ان کے ساتھ جائے گی وہ ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ کی طرح انہیں نہیں دے گے وہ ان کی اماؤنٹ ہے وہ پہلے پیاؤٹ کے اندر سٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر واپس باقی جو ہیں وہ سال کے آخر میں آپ کو واپس کرتے ہیں بفر اماؤنٹ لیکن یہ کریکل آپ کو پہلی ہی واپس کر دیتا ہے اچھا اب ایک چیز مجھے بتائیں کچھ کریکل میں کچھ مزید کام ہو رہا ہے کسی ایپ کے حوالے سے کسی ڈیش بورڈ کے حوالے سے ٹیکنیکلی کے جو یوزر ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بہتر انٹرفیس دیا جا سکے اچھا یہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو یہ بھی کنسر تھا کہ مجھے کیوریز آتی تھی کہ ایکزیمپل دی جاتی تھی کہ اس پلیٹ فارم کے پاس ایپ ہے ہم اس کے اندر اٹلیس دیکھ سکتے ہیں اور ایکس وائی زی پلیٹ فارم کے پاس ایپ ہے ڈیش بورڈ اس طرح کی چیزیں ہیں تو کوریکل کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت عرصے سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے ڈیش بورڈ کے لئے تو ڈیش بورڈ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ سٹوڈنٹ خود بخود اپنے ڈاکومنٹس کنفرمیشن سے لے کے ٹریول انچورنس کی ڈیٹ چینج کرنے سے لے کے ہیلتھ انچورنس کی سرٹیفکیٹس ایون کہ آپ کا صبح انٹرویو ہے اور آپ اپنی ٹریول انچورنس کی ڈیٹ چینج کرنا جا رہے ہیں تو آپ رات کے وقت الیون تھار کے اوپر بیٹھ کے اپنی ڈیٹ خود چینج کر سکیں گے بہترین بہترین یار مطلب ساری چیزیں اور ایک ٹرسٹڈ بندے ہیں اعتشام بھائی کوریکل میں جوب کر رہے ہیں اپنے پاکستان کے بندے ہیں جو بھی گائیڈ کریں گے بلکل بہترین گائیڈ کریں گے آپ کو میرا ہمبر آنے کا سپیشل بھونا تو ہے ہی ایک مقصد لیکن ایک دوسرا مین مقصد آنے کا یہی تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے جانوں بلک اکاؤنٹ کے جو مسائل ہیں کیونکہ ایڈمیشن لیٹر لینے کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بلک اکاؤنٹ کہی ہے کیونکہ پیسوں کی بات آ جاتی ہے نا تو ہر بندہ محتاط ہو جاتا ہے کہ کہاں کھلوایا جائے تو میرا یہی تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے سارے سوال جو میرے ہیں وہ میں پوچھوں کیونکہ یہ اس وقت ایمپلائی ہیں کوریکل کے کوریکل کے ہیڈ آفیس ہیمبرگ میں جو ہے وہاں بیٹھتے ہیں یہ اور ان سے ایمیل ایڈریس بھی میں نے لے لیا ان کا پرسنل آفیس کا جو ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈیریکٹ بھی ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہو گئی بہت ساری انفرمیشن ہو گئی اتنی ساری انفرمیشن آخر میں اس ویڈیو کو سمرائز کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک مین سوال جو کہ دو ٹوک آپ کا جواب چاہیے ایک بچہ ہے اس کو بلوک اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس کو اس کوئی جھنجٹ میں نہیں پڑنا کیا مسئلہ ہیں کیا مسائل ہیں مارکٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے سوچنے کا وہ پوچھے کہ حسیب بھائی مجھے ایک چیز بتا دیں کہ میں کہاں جا کر کے کون سا پیکج لے لوں بلوک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بس مجھے ایک چیز بتا دیں تو آپ کیا رکمنڈ کریں گے کہ بھائی یہ پیکج ایک لے لوں اور اس میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو جو سٹوڈنٹ ویزا سے ریلیٹڈ ہیں انشورنسیز بلوک اکاؤنٹ سب تو اس کے لیے تو میں کبھی بھی کوئی بھی اور چیز ریکمنڈ نہیں کروں گا کریکل پرائیم جو کہ بیسٹ ہے اس وقت میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ایک سٹوڈنٹ کے لیے جو یہ فارٹی یوروز تھرٹی یوروز ٹین یوروز رائٹ آفٹر ریچنگ جرمی نہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ لائف یہ آپ کے لیے ایک اماؤنٹ ہے تو کوریکل پرائیم آپ کا آلٹی میٹ چوئس ہے اگر آپ کسی بھی طرح کی حسن سے بچنا جائیں سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کوئی انفرمیشن ملی ہوگی کوئی ہیلپ ملی ہوگی بلوک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ایڈ ڈینڈ بولوں گا آپ آنکھیں بند کر کے کوریکل پرائیم لے لیں آپ تیس سال سے کم ہیں تو ساری چیزیں اس میں اور اس سے سستا کچھ نہیں ہے آپ جتنا مرضی کمپیریجن کر لیں جو مرضی کر لیں میں نے کر کے دیکھ لیا سارے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کوریکل میں نہ کوئی منتلی فیس ہے ون ٹائم فیس ہے ففٹی نائن یورو وہ بھی میرے لنک سے کھلوائیں گے تو فورٹی نائن یورو پڑ جائے گا آپ کو اس سے کم نہیں ملنا اور حیزل فری ہے تو اللہ حافظ اب ہم احتشام بھائی کے ساتھ مزید گھومیں گے اور ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے کسی اور ویڈیو